بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ربزدنی علماء آج ہم پاکستان افیر کا نیکسٹ ایک ایمپورٹنٹ لیسن پڑھنے جا رہے ہیں لیکن یہ ہمارا جو لیسن ہے انفیکٹ سی ایس ایس کے حساب سے ہم اس کو نہیں کور کریں گے بلکہ یہ انٹروڈکٹری ٹائپ ہے اور وہ ایسپیرنٹس جو کہ اپنا ارادہ نہیں رکھتے اسی ایس ایس کی طرف جانے کے بلکہ وہ ون پیپر کی طرف جا رہے ہیں میں آئندہ کے لیے انٹروڈکٹری ایک چھوٹا سا ایک سیشن کیا کروں گا تاکہ جو بھی ہم چیز کور کر رہے ہیں اس کی سمری میں بتا دیا کروں اور اس کے جو ایم سی کیوز ایمپورٹنٹ ہیں وہ ہم کور کر لیا کریں اور ہسٹوریکلی وہ ایونٹ کہاں پہ فیٹ آتا ہے وہ ان کو بتا دیا کریں تاکہ ان کی جو ایک ترتیب سے ہے وہ ایک کنسیپچول انڈرسٹیننگ وہ ڈیویلپ ہوتی رہے لیکن چونکہ ہمارا جو سی ایس ایس کی طرف ہمارا جو کوسچن اٹمٹ کرنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ ایک لینٹ ہی ہوتا ہے اور وہ ہمارا لیکچر تقریباً فارٹی سے فارٹی فائی منٹ تک ایکسپینڈڈ ہوتا ہے تو اس لیے وہ لوگ جو ون پیپر کی طرف جا رہے ہیں الریڈی وہ اگر سی ایس ایس کی طرف نہیں جا رہے تو ان کو میں ان کا زیادہ جو ہے وہ ٹائم ویسٹ یا پھر وہ اتنا ٹائم اگر سپیر نہیں کر پاتے تو ٹائم ان کی بچت کے لیے میں نے پھر یہ آئندہ سے تھوڑی سی چینج کی ہے کہ ہم پہلے ہر ٹاپک کے تھوڑا سا انٹرڈکٹری یا سمری ٹائپ پڑھا کریں گے تاکہ جو شاٹ ٹائم میں ایک ٹاپک کو کور کرنا چاہتا ہے دس سے پندرہ منٹ میں تو وہ کور کر سکے تو ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے سید احمد بریلوی ہیں اور جن کو سید احمد شہید بھی کہتے ہیں اور سمری ہے ہماری یہ ان کے مزار کی ایک پچر ہے سید احمد بریلوی اور اگر ان کی سمری میں آپ کو تھوڑا سا پہلے ہی بتا دوں تو یہ ایک ایسے مسلمان گزرے ہیں جن کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجاہدین مو مٹتی ان میں ان کا بڑا رول ہے انہوں نے ہی یہاں پہ جو جہاد تھا بری صغیر میں جب جو مغل ایمپائر تھی وہ ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر ریوائیول کے لیے ایک ایفرٹ کی جب سکھ جو ہے وہ کیپچر کر رہے تھے پورے پنجاب کو اور ناردرن ایریاز کی طرف ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا تو ان کو روکنے کے لیے اور اسلامی جو روایات ہیں وہ کافی تنزلی کا شکار تھی تو ان کو روکنے کے لیے اسلام کو تھوڑا سا اپنی اصل فارم میں لانے کے لیے انہوں نے ایفرٹ شروع کی اور انہوں نے جہاد کی جو مومیٹس ہیں ان کی طرف ان کی زیادہ کاوش ہے اور یہ بڑے سٹانچ مسلم تھے مطلب اسلام کے سخت پیروکار اور اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل کرنے والے تھے اگر ان میں چھوٹی سمری ٹائپ ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں تو جب ان کی افیکٹسن فگر آگے چل کے پڑھتا ہے جو امپورٹن ان کے بارے میں ہیں سید احمد بریلی وز بارن 29 نومبر 1786 یہ یاد رکھنے والی ڈیٹ ہے 29 نومبر 1786 میں اور رائے آف بریلی ان انڈیا انڈیا میں پیدا ہوئے بریلی کے ایریا جہاں پہ زیادہ بانس بھی ہوتے ہیں آپ نے ایک کہاوت سنے ہوگی الٹا بانس بریلی کو یعنی کہ جو بریلی ہے وہاں پہ بانس اگتے ہیں اگر آپ یہاں پہ بانس اگا رہے ہیں اور ان کی فصل کاٹ کے وہیں پہ لے کے چلے جائیں جہاں پہ بہت زیادہ بانس اگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الٹا بانس بریلی کو جہاں پہ بانس اگتے ہیں وہاں پہ آپ سیل کیا کریں گے وہاں سے تو لوگ پہلے ہی فصل اگا رہے ہیں اور سیل کرنے کے لیے دوسری جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں تو مطلب جب کوئی چیز ٹوٹلی انفیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کی کہاوت پہ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ بریلی میں پیدا ہوئے تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا دون فال تھا مسلم کا اور یہ بریٹش راج جو تھا وہ بڑا تیزی سے بڑھ رہا تھا اور جو سخت تھے وہ بھی طاقت پکڑ رہتے اور ہندو آفٹر سچ گلوریس پاسٹ ہندویزم بھی اس وقت پنپ رہا تھا کیونکہ اسلام کی دو نام پہ دور جو حکومتیں منی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی وہ مطلب اللہ معاف کرے ہمارا اسلام کا انجام تو نہیں اسلام تو ہمیشہ زندہ رہنے والا لیکن یہ جو ایک بوم آیا تھا مغل ایمپائر کو جو اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا دور شروع ہوا لیکن مغل بھی کچھ ان میں سے صحیح جو تھے ٹرو مسلم تھے کچھ ان میں صرف اور صرف رول کرنے کا تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی جو حکومت جس کا ایک عروج ہوتا ہے اس کو زوال بھی ہوتا ہے تو اس سنس میں میں کہہ رہا تھا کہ جو مغل یا دور ہے اس کا ڈاؤن فال اس وقت تھا جو کہ اسلام کے لئے خطرہ بن رہتا ہے تو یہ تب ان کی جو کافشیں آتی ہیں his main struggle was against the six main ان کی fight کت کے خلاف تھی سکھوں کے خلاف of the Punjab who were becoming biggest hindrances in the way of survival of Islam in the Punjab and north frontier regions of India his main aim was to establish Muslim state ان کا مقصد اصل میں پشاور میں ایک مسلم state بنانا تھا but his dream could not materialize after the martyrdom in Balakot تو یہ کہاں پہ حید ہوئے Balakot میں سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے he was initiator of famous jihad movement مجاہدین movement against it تو مجاہدین movement جو ہے تاریخ مجاہدین اس کے یہ بانی ہیں he was a follower of شاہ عبدالعزیز son of son of great muslim reformist شاہ علی اللہ شاہ علی اللہ کے جو بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز ان کے یہ شگیرد ہیں اور ان کے follower ہیں ان کی تعلیمات پہ یہ عمل کرنے والے تھے سید احمد بریلوی spent his childhood in his hometown اور 18 کہ جب یہ پہنچتے ہیں went to Delhi college Delhi college میں یہ چلے جاتے ہیں for the further education he was the founder of revolutionary Islamic movement called تحریک محمدیہ تو یہ تحریک محمدیہ کے بانی بھی ہیں and he was named as امیر امیر المومین اور انہوں نے ان کا جو کتاب یہ وہ بھی امیر المومینین کے نام سے تھا by his followers جو ان کے پروکار تھے وہ ان کو کہتے تھے امیر المومینین he stayed at Delhi for his necessary education then in 1812 he joined the army of نواب امیر خان ٹونک of the northern India in order to take part in the جہاد against the British تو برطانیہ کے جو East India company تھی ان کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے 1812 میں جو ہے ایک آرمی جو کہ نواب امیر خان ٹونک کی نام سے جو تھے ان کی آرمی تھی اس میں یہ شامل ہو جاتے ہیں in 1821 he went to مکہ to perform حاج تو یہ 1821 میں حاج کرنے کے لیے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں he received spiritual experience and met many اسلامی scholars علماء and thinkers he stayed there for two years تو مکہ میں یہ کتنا عرصہ رہتے ہیں دو سال کے لیے he came back with many views ideas and knowledge about the اسلام movements going on in all over the world on 26th sorry 6th August 1823 1821 کو یہ جاتے ہیں اور 1823 کو یہ واپس آتے ہیں اور کافی سارے جو مسلم تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی تھی ان کا یہ متعلق کرنے کے بعد بہت سارا علم حاصل کرتے ہیں اور یہ واپس آتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے ریفارمز لے کے آنا ہے مسلمانوں کو یقجا کرنا ہے تو سفیزم کے ساتھ چمٹے رہنے کے بجائے انہوں نے کیا جو شریعت کے قوانین ہے اس پہ عمل کرنا انہوں نے مناسب سمجھا تو جو اسلام میں نئی چیزیں آ رہی تھے انہوں نے اس کی اس کی نفی کی اس کو نہیں مانا بلکہ توحید پہ صرف انہوں نے فوکس رکھا اپنا پشاور میں یہ 1826 کو جاتے ہیں from where his actual journey of struggle starts تو جب یہ 1826 میں پشاور میں جاتے ہیں تب جا کے یہ جہاد کی اصل جو مومنٹ ہے یا جو اس کی عملی اخدامات ہیں وہ کرتے ہیں سید احمد اور اس 1000 فالرز تو ان کے جو کتنے پیروکات ایک ہزار تھے میڈ چارسدہ دیر بیس کیمپ چارسدہ اب بھی مشہور علاقہ ہے کے پی کے کا تو ان لیٹ دسمبر یہاں پہ انہوں نے اپنا آفس کیمپ بنایا تو اکوڑا کھٹک جو کہ اٹک کے نزدیک ہے یہاں پہ یہ جو ایک اپنا بناتے ہیں آرمی کے ساتھ ان کی فائٹ ہوتی ہے بٹ نو ریزلٹ کوڑ بی ڈیڈیوزٹ تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں اخصہ ہوتا کوئی بھی جیت نہیں پاتا تو ان کی کچھ یہ مسائل تھے کہ جو لوکل جو تھے خانس تھے جو اپنے اپنے علاقے کے تھے ان کو یہ یونائٹ نہیں کر سکے ایک پیج پہ لا نہیں سکے تھے ان ایٹین ٹونٹی نائن ڈیو ٹو ہیز لوکل انفلوینس ہی اپٹین دہ اگریمنٹ آف دی خانس اڈ جنرل پبلک تو ایڈمسٹر دیر لوکل اٹی اکارڈنگ ٹو دی شریعہ لا تو یہ کچھ کنسنسیس پہ اٹھارہ سو نتیس میں پہنچتے ہیں جہاں پہ جیتنے خانس سے وہ ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں اور باقی جو فالوار ہیں وہ بھی ان کو ساتھ جو فالو کرتے ہیں ان ایٹین تھارٹی اسٹارٹیڈ کلیکٹنگ اشار تو اشار انہوں نے جمع شروع دیا جو کہ ٹین پرسنٹ آف دی کراپس تھا جو کہ کراپس پہ ہم جو ٹیکس لگتا ہے آپ اس کو یہ بھی یاد رکھیں کہ اشار کہتے ہیں اسلامی پوائنٹ آپ دیو سے جو ہے اسلامی سٹڈی کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں آپ کو ہلپ ہو سکتے ہیں کہ یہ ایم پورٹنٹ کوئسٹن یہ آسر آتا ہے کہ فصل پہ جو ٹیکس پہ کیا جاتا اس کو کیا کیا جاتا تو یہ جو ٹیکس اشار کے نام پہ تھا جو فصلوں پہ لاغو تھا کئی سارے جو تھے جو خانس تھے وہ اس کے خلاف بھی ہو گیا اور انہوں نے اس سے ہیزیٹیٹ کیا کہ وہ پہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے جو خانس کئی سارے تھے انہوں نے ایک اپنا الائنس بنا لیا جو سردار تھے یہاں کے اور انہوں نے سید احمد شہید کے جو پاورز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کافشیں شروع کر دیں لیکن جو یہ الائنس بنا تھا چیفز کا جو سرداروں کا تو ان سب کو سید احمد شہید نے شکست دی اور پشاور کو کیپچر کر لیا انفرچنیٹلی اس رول ان پشاور کوڈناٹ لاس پار مور دین فیو منت لیکن ان کا یہ جو کیپچر تھا جو پشاور میں انہوں نے قبضہ کیا تھا یہ کچھ مہینوں تک ہی مہیترا اور انٹرنل اپرائزنگ ہونا شروع ہو گئی جو ان کے اپنے فالوارت ہیں ان کے اندر ہی پشاور which shattered his power and he had to take refuge in the hills تو حالات اس نوبر تک پہنچ گیا کہ ان کو اپنے علاقے کو چھوڑ کر جو بالا کورٹ کے پہاڑی علاقے ان میں پناہ لینا پڑی where he had to fight the sick army and he received martyrdom in 1831 in بالا کورٹ تو بڑا ان کا short time تھا جب یہ انہوں نے ایک united efforts کی 1826 میں اور اس کے بعد تھوڑی سی جو انہوں نے اپنا آغاز ہی کیا تھا تو جب یہ بالا کورٹ کے پہاڑی علاقوں میں پناہ لیتے ہیں تو وہیں پہ ان کا کلائش ہوتا ہے وہیں پہ ان کی جنگ ہوتی ہے ان سے سکھوں سے اور جہاں پہ ان کو شہادت مل جاتی ہے تو آگے important questions ہیں کہ جو سید احمد شہید ہیں ان کا main مقصد کیا تھا وہ کرنا کیا چاہتے تھے why did سید احمد شہید بریلوی conducted جہاد against six in the early 19th century تو سب سے main جو پہلی جو چیز تھی وہ تھی ازادی freedom muslim peasants who are leading oppressed lives under the explanation of hindu landlords and tax collectors they were humiliated and ill-treated their properties lives and dignity were not safe from the hands of hindu and six so hindu and six muslim not treat but zalil to sayyad ahmed chahi brail he wanted to restore their pride respect and living condition that is why he started jihad to win freedom for the muslims so that they could lead lives according to their own wishes to unki azad to muslims power and unko tang na kar so this liye unki this is the religious liberty تھی کہ ریلیجیس جو ہے وہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی اصل نہیں تھی اب ان کو کافی سارا پریشر تھا سکھوں کے طرف سے اور ہنو کے طرف سے اندی سکھ ریجائم اندر رنجیت سنگھ ان پنجاب مسلم ہے ریسٹکشنز ان پریکٹسنگ دیر فیتھ ایون دا کال ٹو پریز واس بینڈ ان سم پلیسز کے آزان پہ بھی پابندی ہو چکے تھی دس وز انٹولیر بکار مسلم کلچر ویلیوز ریلیجیس ور انڈینجر سید احمد تو اسلام بھی کہتا ہے جب اسلام کو خطرہ ہو اسلام کو کوئی روکنے کی کوشش کرے یا اس سے کلیش کرے ٹکرائے تو یہ مسلمانوں پر فضل ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں شروع کریں وہ بھلے زبان سے ہوں بھلے مال سے ہوں بھلے تلوار سے ہوں اس کے علاوہ ان کا مقصد تھا جو اسلامی اقدار روایات میں کئی ساری ان اسلامی چیزیں آ گئی تھی ہندووں کے ساتھ رہتے ہوئے سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور جو اکبر بادشاہ جیسے جو بادشاہ گزر رہتے ہیں انہوں نے دین الائی جو بنایا تھا اس میں کئی ساری ہندووں کی رسموں کو بھی اسلام میں مکس کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ اسلام کو جو پیوری فائی کیا جائے اس کے حقیقی جو تعلیمات ہیں ان کا پرچار کیا جائے اور دوسروں تک پہنچائی جائے اور آنے والی مثلوں کو سہی جو راستے پر لگائے جائے سید احمد شہید بریلوی آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے زندگی میں کئی سارے ایسے پہلو جو ہم نے ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اباؤ آئیداد نے وہ چیزیں سیکھی ہم نے اپنے اباؤ آئیداد سے سیکھی اور آج بھی ہم کر رہے ہیں جن کا اسلام میں کوئی بھی نصر ہے نہ پاؤں ہے نہ اجازت ہے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے چونکہ اسلام کو قریب سے متعلق کیا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ اسلام میں کیا کیا یہاں پہ برسگیر کے علاقے میں مسلمانوں میں چیزیں آ چکی ہیں تو یہ ان کی کاوش تھی تاکہ وہ ایک مسلم ایک آرمی بنا کے تو جو اس وقت کے اسلام کو خطرات لاتے ہیں ان سے نمٹ سکیں اور اسلام کو اصل شکل میں ریسٹور کر سکیں اور پیوریفائی کر سکیں تو یہ تھا اوورال ہمارا ایک انٹرڈکشن سید احمد شہید صاحب کے بارے متعلق تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی سارا اس میں سے گین ہوا ہوگا اور ایزا سمری آپ کو کافی سارا یاد رکھنے میں اور جو ایم سی کیوز ہے آپ کے پیپر میں اٹیمٹ کرنے کے لیے ہیلپ پل رہے گا تھانکس فور وچنگ اللہ پیس